باہن جنان دی پگڑی ہے سر دی جائے باہن نہ چھوڑی ہے وہ ماں واقعہ آپ نے سفلہ کیتا ہے سری امتھر صاحب گروہ کے ملان دے بچ آپ جی نے ویساک صدی پنچمین دا دن سی سوڑا سو تھتر بکرمین ہتے ستارہ سو اکھی ایسوی ماتا نان کی جی دے کھکھوں تار تاریا تان تن ست کرو ہر گو انسا ہے مہاراہ دے گرائے بکھے آپ جی پر گھڑ ہوئے سو ڈیڑھ کے پہر رات جدوں باقی رہن دی سی آپ جی نے اب تار تار نہ کیتا مہاراہ جی نے مجھن کی تا بڑے مہاں بلی جو دے آئے نے بہت پاری کارج کرنے ہنے نہ نا ستگرو مہاراہ جی جنوں تھوڑے جی عمر وڈیری ہوئی چار پن سال دے ہوئے چھے سال دے آبدی براغ میں ہی برتی سی مہاراہ جی دی ہمیشہ اندر بیٹھ کے پجن پاٹ کرنے ہی مہاراہ جی برتی سی جب میں بچے شرارتی ہوں دے نے جب بچے جی نے کریا کر دے اپنے اجکال بھی پیدنا بھی بچیاں باڑی کوئی گل نہیں سی ہونا چا کیونکہ آپ جی اکال برکتے بچے دے بلا کے ہمیشہ اندراغ میں یہ بستہ بچی رہیں دیسوں اوپر اکھنی چکھنی کسی نال جادہ گرنی کرنی تیاغ پاونا رکھنی ماندے اندر آئیوں آپ جی اندراغ مل جی کہے کے بلا کر دے جی بہلا جدو تھوڑے جے بڑے ہوئے ہولی ہولی لکھے آئے تحاس وچے داس دن پندرہ دن بعد اپنے پیتا جی کو اور متھا ٹیکن سریع کال تخت سافتے ہونا جدو ہمنا تھا ساتھکنو شیم پاکشاہ نے تھوڑی جی تخت تے جگہ بنا لینی آتے کہنا اینہ نو ساٹھے پاس ہی لیاو اپنے نار بھکوڑ بٹھا لیندے ساتھ بابا بھڑا جی آدھ کو گرسکھا نے بینتی کی تی مہراج باکی بھی آپ نے سیف جاتے نے بابا کردتا جی سور جمال جی انہی رائے جی اے ماتال رائے جی اے جنو آندے نے انہوں آپ جی سبا بھک ہی مسکران دے ہو تو بیڑ گئو بھئی پر جنو اے آندے نے تا تسی ایک خاص نور ہندہ ہے ایک خاص خوشی ہندی آپ جی نو پر سن ہو جاندے ہو بھی او آئے نو اپنے کوڑ بٹھا ہندے ہو او نا نو اسثان دنے ہو کوڑے مہراج جی کہنے دے بہت مہان پرکھنے انہوں نے اکی چل کے بہت بڑے بڑے کارج کرنے نے یہ نرنگکاردہ روپ نے اس کر کے سرگن روپ تا نکتہ ہویا ہونا نہیں بے شک آپ بھی نرنگکاردہ سرگن روپ نے اور مہراج جی پاشا دے اے نا بھرتیاں تو ہی اپنوں انہوں نے بھراغ دے چلک پہن دے جو آپ پہ انہوں نے بانی پڑھ دے اے نو میں پاشا دے انہوں نے سارے شبد ہی ایسے او چارن کیتے ہوئے نے جی دے بچ براغ دے ہی دشا کتن کیتے ہیں کوئی زیادہ سمہ نہیں لگتا جو انہوں نے بانی پڑھنی ہو بے اج بھی اپنے بد بددہ کنٹہ لگتا بس ست بنجا سلوک اوناٹ شبد جڑے چارن کیتے ہیں ایک سوڑاں دے قریب سو ایک بدوان میں لکھی ایک سو پندرہ میں کہہ دے سو ایک سوڑاں بڑھ دے نے کہہ دے ایک تا دس میں پاس شدہ ہے بچ 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 بل ہوا بندن شٹے سب کی شہوت اوپائے اے جڑا ہے مہاراج نے اوچارن کیتا سی مہاراج نے پرکھ لین واسطے سکھنوں پہ جیسری ناندبور صاحب بل شٹ کے او بندن پرے کشونہ ہوت اوپائے کونان کا بوٹ ہر گجیوں ہو ہو سہائے بھی سہو جا دے ہیں تو ایدھا جواب مانگ کے لیا کہندے بھال ہوا بندن شٹے سب کی شہوت اوپائے ساتگرو مہارا سچے پانچہ نے یہ اوچارن کر دیتا جدو نانک گرتا گدی گودوں مہاراج پہ چکے سی نانک سب کش تم رہے ہاتھ میں نانک پدل آیا تھا نانک سب کش تم رہے ہاتھ میں تم ہی ہوت سہا ہے جدو نوے پانچہ کو لے جواب پہنچے ہیں مہاراج بہت پرسن ہوئے کہندے ہیں ساتھی آتما کا وستہ نو جان دینے سمجھ دینے سب کش اور ساتھ نو بہت خوشی ہے کہ سب کش سام لینگے جدو مہاراج ساتھ افتار ہویا سی دس میں پاس شہ دا ساتگرو جی اسام بل گئے نے جدو اس وقت مہاراج نے جان دیا ہویا ہے بچن کیتا سی اپنے ماتہ نانکی جی نو ماتہ گجری جی نو انہ سمیں میں جو نام سی آپ جی دا یہ بہت بڑے مہا پرکھ نے ایک کچھ بھی کرنا کچھ ڈول دین توڑ دین روڑ دین پھاڑ دین انہی نو تس ہی کہنا نہیں کچھ یہ جو بھی کرنگے پلیلے ہی کرنگے جو بھی کرنگے اچھا کرنگے یہ مہان مہا پرکھ نے وہ پہل نہیں بچن ہو چکیا سی اس کر کے دس میں پاس شہ نے بچن کر دیتا ام ساتھ سنگے جنہ نو پریکٹیکل نے تیاربے نے یہے پرانے بیجرگ اپنے جو بیٹھے نے پھوکیان بیٹھیاں نے پرانے مہاتمانوں جنہوں سے مل دے رہے بہت پرانے کئی نرملے مہاپرخ بھی وہ یہ پنگتیدہ بہت بیاس کر دے نے بال ہوا بندن شٹے سب کش ہو تو پائے نانک سب کش تم رہے ہاتھ میں تم ہی ہو سا یہ تجربے دیں چیز جانے سارے ہیں پانچ باری تا پڑھ لو بال شٹ کے و بندن پڑے کشو نہ ہو تو پائے پر نارے پانچ بہت میں آج گروہ تک بہت در سابدہ سو بہت پاری شیدی دہا تین سکھان دی نار شیدی ہوئی ہے چوتھے مہاپرخ گفترو بچ بابا کر دیتا جی جو بڑے کے پروار بچوں بابا بڑے دے پروار جو ہوئے نے اونا نبی شریر چھاڑ دیتا سو ساتھ سنگت اک جو دوں افتار پربہ ہوں دے نے کسے بھی گروہ صاحب دے جائے جو میں آج جوٹی سو مہار آج دی شیدی ہے اینہ دینہ مجھے یہ پورن لہا لینہ ہوئے کاردے مجھے کسی شنان کر کے کھڑا پرشاد بڑھاؤ دے ہوئے جب جی صاحب پڑھ کے اناند صاحب پڑھ کے کوڑ بے کے دو میں پاس شاہدی ساری بانی پڑھو جے تھا انہوں نہیں یوں دیں بانی نہیں لب دیں تاں پھر تسی یہ ہے ایک تانجیڑی ہے سروک پنگتی بھالا ہوا پڑھ کے دیکھنے تاں پتہ لگنے نہیں تھے تو انہوں یہ پتہ نہیں لگنا بیچے کننی طاقت ہے دیکھو ایک تاں دسویں پاس شاہدی اچار نکیتی ہوئی ہے بھی رسمی ہے ایک مہاراج گروہ گراند صاحب دے بکٹوں بھی کئی کہہ دے نہیں بھئی ایک دسویں پاس شاہدی بانی گروہ گراند صاحب تے نہیں لکھی ہوئی جدہوں ساتھکرو جی سری دم دم صاحب پہنکے نہیں کہہ دے آپ پاؤں انہیں تے کتھا کرنگے ساری بانی دیں سروب لے کے آؤ سروب لے ان تیر مل ہونہ کوڑ جب پہ جے پچی سنگ پال کی صاحب دے کے تو اس وقت جواب دے دیتا سیونا نے مہاراج نے بچار بھی کی تھی کہ اتھے سروب پائے کی ڈولی بھی پیائے پر کہنے ساتھ نہیں اگیو تیر مل ہونہ دے پراہ سی کہنے جے انہیں گروہ کہوں دے نے انتر یامتہ ہے کہ انتر یامتہ نہ سروب لکھ لین ساتھے کڑکا نو آئے ملین کل کی تر مہاراجی کہیں سروب تا ہونہ اور بھی مگا لگے پر پھر ساتھے نار دے کہیں انہوں شنکہ ہو جانا کہ پتہ نہیں گروہ صاحب نو پور انتر جامتہ نہیں ہے پھر پائی مانی سنگ صاحب جی نو چونٹ سال دی عمر دے پیچھے مہاراجی نے کہا تُسی دعا تکالمہ کاغی تیار کرو ساتھ سنگ جی گرنانک صاحب نے بانی اچھار نے کیتی مخار بندی بچوں کہنے پاس شاہی پہلی دوجہ نے اپنے مخار بنچوں کیتی تیجہ نے کیتی چکتے پنج میں نے کیتی نو مہینے کیتی شیم پاس شاہ نے تُنہا چڑھائیں گے پر تُسی کدے دیکھو بچار کے کہ ساتھ گروہ کل کی ترپیتہ جی نے ایک کو انکار تو لے کے اٹھارہ دس بیس تک نو مہینے نو دن نو کڑھیاں نو پلان دے وچ اپنے مخار بندتوں سارا گروہ گرنسہ اچھار نہ کیتا اچھار نہ کر کے پائی منی سنگ نو لکھاری لا کے بانی ساری بیڑ دم دمی ہون بھی مورے لکھیا ہویا یہ کوئی سوجوان سیانہ مہا پرکھ سیانے گرمکھ سمجھ جانا یہ گلدی بچار کرنا یہ دخائی ایک تھا بھئی دسانس روپہ میں کوئی فرق نہیں ہے آپ گرنانک صاحب نے گروہ انکر دیو روپ تارن کیتا آپ ہی گرنانک صاحب دسویں پاشا مہاراجی نے انہوں نے اپنے مخاربین بچوں اہے بانی اچھار نہ کر کے یہ جو سروپ ہے ساتھ گروہ مہاراجی دا اچھار نہ کیتا ہے یہ اس کر کے بانی ساتھ گروہ گرنانک صاحب جی ساری بانی دسیں پاشا نہیں اچھار نہ کیتی ہے یہ پید نہیں رکھنا ماندے اندر کے گراندی لگ لگ بانی ہے تو یہ اس کر کے ساتھ سنگت مہاراجی نے یہ جو اچھار نہ کیتا بال ہوا بندن چھٹے مہاراجی نے ہور بھی جان کیتا نا تیتھوں ہی بال رام لائے نار بانا دہ سرکایا تیتھوں ہی بال کرشن لائے کنس کے سین پکڑ گرایا یہ سارے بال مہاراجی آپ ہی نہیں دیں رام کو بال پورن پائی اس کر کے ایدہ جنہ بھی اب آس ہو سکے پنگتی دا مہاراجی دی باکشی شندیہ اس دے ناو ایک پنگتی ہے جو میں آپ آج کل کہنے ہیں ساڑے کراندے وچ بڑی کا آٹھ ہے کئی پرکار دیں آپ مانگا رکھ دیں چندی دی باہر ساری پڑنی سارے نہیں سوکھی نہیں ہے مرے آدھا دی لوڑ ہوں دی پھر بی رس بھی ہے کئی بیٹا میں ہمیں پڑھ لیں دے نے دپہرے پڑھ لیں کلیاں نے کوئی مہاں پورکانو سی پوچھا بھی ہونا اس طرح تا کوئی پڑھیں نہیں سکے گا پھر چندی دی باہر مہاں پورک کہیں دے پراتم سنگا تو تو یربے دی گلدہ ستے ایک تجڑی پہلی پوڑی ہے سریف کوتی جی ساہے باڑی ایک تجڑی دو جی پوڑی ہے کھنڈا پرطمہ ساج کا ہے سب سہنسار ہو پایا اے دونوں پوڑیاں کلیاں دپاٹ کری جاؤنا بہت کرپا ہوں دے مہارا ہی دی پھر بھی بہت کارجراس ہوں دے جے نہیں جے مانگا کوئی کہنا میں بلکل ہی آنو پڑھ رہا ہوں جاں آج جی میں گروہ صاحب دا شیدی دھیاڑا تاکہ نے دیگ بنا کے تیگ بہادر سمریہ کارناونی دعویت آئے سب تھائیں ہوئے سہائے پھر ایدہ ہی ابھی آس کری جاؤں ساہ سنگل میں پریکٹیکلی چیزیں دازت ہوں دا کیوں جے ہون میں کہتا تُسھی سون لیا تے تُسھی کار چلے گے میں میں چلے گیا کیتا تُسھی ہے نہیں پر شنکہ کر لو ہوں بھی ایک میں ہو سکتا ایک میں ہو سکتا شنکہ پھر شنکہ ہی رہنا سری عمر صاحب ایس وقت سینگہ ہو دی کافی بڑی دکان آتے کام کار تھوڑے جا ٹلہ بٹھا جا پہ گیا کہنے کوئی سکھا جا طریقہ ہوئی جڑا بیٹھے دکان تے بھی پڑی جائیے میں کہے سوا لکھ پاتھا پنگتی دا کر دو تیگ بات در سے میرے کارناون دعویت آئے سب تھائی ہوئے سہائے وہ کہنا میں تھا دس لاکھ کر لیا ہوں تک میں کہا اوکے میں کہنا کامی بڑا بڑی ہے چل پہ مہاراج دی کرپہ ہر قارج بچی چڑھ دی کلا ہو رہے تو اس کر کے مہاراج کہنے نے ایک ایک اکھر گربانی دا جیڑا گروہ صاحب نے بخشیا ہر اکھر دیچ پر کاشا ہے پاور ہے طاقت ہے تمہارا سچے پاسچنے پرک لینڈ بڑے ہیں جو بجن کیتے سدگرہ نے بخشش کیتی مہاراج جی نو ایس طرح ساہ سنگت سدگرہ مہاراج جی ہڑی ہڑی ماباب کارا صاحب جنو آ کے رہے ماتا نان کی جی نال رہے ماتا گجری جی بھی تو ساہ سنگت اس وقت پاپ جی نے شبیس سال نو مینے تیرہ دن تک پورا صاحب دے بچ بہت دیکھو اکتہ ہوندہ بھی پورا صاحب بنایا ہویا دو کانٹے بے کے باہر نکڑے ہیں مہاراج جی صرف پورا صاحب تو باہر ہوندے سی جدو کریا کرنی ہوں دی سی کوئی کریا کرنی ہے سریر دی کشنان کرنا بھائے لالو چوویک ہنٹیاں میں چویک ہنٹا کے بس باہر رہنے سی سادگرو مہاراج سمات دیاں بچے لیو لین رہنے سی ہر وقت کال پرکھ دے اپنے نجس روپ دے بچے تے آن ترکے بیٹھے رہنے اور اے بھی گل ہوئی جدو سادگرو ہر کشنسا مہاراج نے بچن کیتا بابا بسہ بیچ بکاڑے بانگ اور سنگت آپ سمات دے سارے سوڈی جڑے بائی منجیاں لاؤ کے سری بابا بکاڑا صاحب بیٹھے جائے بیٹھ گئے اور لوگ کا انہوں کہنے اے گروہ صاحب اے آہ اے سوڈی نے ٹیک کو جی متھا اے سوڈی نے ٹیک کو جی متھا بائی منجیاں لاؤ کے متھا ٹکانوارے سوڈی بیٹھے نے کسے انہوں صرف آبودیا دیتا جا رہا جی نے بہتے پیٹھا دیتی ہے تھی عرمہ لہنی سارے بیٹھے نے سو مکھن شاہ جی لمانا جنہ دا جہاج نومے پادشاہ نے بنے لائے جنہوں جہاج سورج پرکاش وچہ ہوندہ جو جہاج جہا رہا سی راستے وچہ کئی بات چھوٹے چھوٹے آجندے کافی ریتا سی ریتے وچہ تاسکیا سی جا کے جہاج ہوتے ادھا لکھے بڑے جور لائے جتن کیتے سویرے پھر اشنان کر کے اتھے جب جی صاحب دا پاٹ کر کے ارداس کیتی کہ جو بھی گرنانک صاحب دی کر دیتے میری مدد کرو میں پانسو ایک مور پیٹا کرانگا ساتھ سنگت ارداس کیتی نومے پادشاہ نے ارداس اتھے سنی ہاتھ مہراج جی نے جدو پھر پھرپا کیتی پریر نہ دے دیتی کہنے ہوند جور لا کے دیکھو پہلنا ہمیں بڑا جور لایا پر جہاج نکڑے آنی سی باہر پھر بعد بچو جہاج ساتھ گرنانے میر کر کے کرتا پھر گرنانے ایک کرپا کیتی جنہوں اے دا نے بائی گروہانوں دو دو مورا مطح دیکھنیاں کہنے دے تورن لگیاں بھی ہور بھی کوئی ہے کہنے لوگ پٹھایا ناو لیندے سی مہرائی دا مستانہ ہی داس دے مدیشی کے کہنے مہرائی دا جڑے رہنے اپنے بچ بھی جے کس دی برتی بڑھ جے لوگ کے سمجھ دے مستانہ پھر اور نام دے رنگیاں ہویاں رنگیاں دے سنساری کار ویار ختم جے ہو جاندے کپڑے آن دا کوئی جادہ خیال نہیں کھان دا خیال نہیں کیونکہ جڑے بندے سریر تورتے جاندے نے اس سریر نو ہی سابن تیل کھشبوں ہاں مڑ مڑ کے اچھیاں چیزیں لال آکے سریر نو ہی سجاندے رہے دے جینا میں آتما نو ترقی دینی ہے آتما کے ترقی والے کدھے سریر والے بہتا تیانی دیندے بس اشنان کر لیا جہے جو کپڑے مل گئے یا آپا نو مل جانے میری پریس نہیں ہوئی یہ ایک ریج خراب ہوگی ہے جاچ جوچ کے رہنا چگیتنا کھشبوں ہاں لا کے رہنا مہارا سچے پاس ہے ادھر کٹتے آنے ہونے بھی کئی ماں پر برہم گیاں نہیں ہیں دے درشنا سے کیتے ہیں بہت سادہ لباس اور زیادہ آتما کے آنوے چلین رہنا مہارا جی ہمیشہ آتما کے آنوے چلین رہنے جدہ ہو کین لگے جو اتھے بھی کریں دے سوٹی مستانے نہیں پارو ہو ٹھیک ہی ہے بس کہیں چلو اپنا کی جندہ پا ایک بار مدھا دیکھ لیا جو دو مورا رکھیاں مہارا نیتر کھول کے مسکرائے پائی بس دوئی سادہ تاہاں دیکھو موڈا دکھایا اپنا چھلیا گیا موڈا جور لائیا پورا پانسو ایک سکھی سی پائی پانسو ایک رکھنی چاہی دے گردان کے لئے گردی آئے پھر مکھنشاہ لبانا جی نے چھتے چڑھ کے روڑا پایا گرو لائد دو رے گرو لائد دو رے گرو لائد دو رے روڑا پہ گیا ابھی گرو ساو آنے وہ تا پکھنڈی بیٹھے باہر تا بہت شردہ دینا اور پھر شردہ تاہرن کیتی اور سیوہ کیتی ساکھی تا بہت لمبیاں نامیاں اتھوں ہڑے ہڑے تیر مال ہونا نہیں جو گوڑی چلوا تی شیہاں مشان دے رہی شیہیں مشان دے رہی نامے پاس شاہ تے کریا کرن جاندیاں سی گوڑی چلواہی دستار نو سوڑا جا چیر کے کاندے کوڑوں گوڑی لنگی ساتھ گرو جی کہنے لگے پلے تیر مالا پلے تیر مالا پلے تیر مالا چنگا بھئی جو کیتا واہ پلا ہے ساتھ مہارا جی کہنے چلواہنا پہ ایتھے نہیں رہنا ایک وارے سارا کچھ اور لٹکے بھی لے گے جی آگے دا اوس وقت مکھنشال بانا جی سارا کو لٹکے لے آئے مہارا جی کہنے یہ اپا کورک باڑکی کرنا ہے چھڑو پرے دھونا نو کہنے جی سروپ تا رکھ لیے مہارا جی سروپ رکھتا لیا اپنے کوڑ پر جاندے جاندے مہارا جی کہنے اپاہ دا ہونے چال دے نو نگر بس ہونے جاندے جاندے ساتھ گروہ مہارا سچے پاسشا پھر بیاس دریاد وچھ امانت رکھ گے وہ لینڈ آن کے تسیوں نے دے دے انہیں گلنا تے جکین کرنا سارا نے بس دی گل نہیں ہونے تا اوس وقت جو میں لوگ کہنے پہلے پاسشا بے اندیچ پرویش نہیں ہوئے بے ادھروں بڑھ کے ادھر نکڑ گے چاڑے ہیں چا لوگ کے بیٹھے رہے ہیں انہیں نہیں سکھا لے بہت ایک کٹ گیا لوگ اللہ کرنا پہنے ساڑے پاسشاہ نرانکار جی آپ نے اور اس وقت ساہ سنگت سروپو لے گئے تیر مل ہونے آکے صرف ہاشیے تک پانیں گے آج جبھی سروپ موجود اپنے کھڑے جا کے درشن کر سکتے ہیں سری کرتار پر صاحب مکھو وار پنگ پنگدہ بائیسو روپہ انہوں جمین ہوتھے راجہ دیپ چند کہل اولیہ تو خرید دی جا کے زنو جمین خرید دی ساہ سنگت چک ماتا نان کیلے نام تو انہوں بسایات باچ دسویں پاسشاہ نے سری اناندپور صاحب نام رکھیا سری اناندپور صاحب تخت صاحب اید نارلہ میں کئی بار سنگتانوں میں بچنوی سنایا بھی تسی کیرتپور صاحب جانے ہو مطہ ٹیک دے ہو پتار پوری بچو بچو کئی بابا گردتا ہی دے ہو جاندے نہیں پر جتے اندر کیرتپور صاحب شیش محلہ اٹھے نہیں جاندہ کوئی بہت کٹ سنگت جاندی جاندے میرا خیالوں تا نے کوئی سادن نہیں بڑایا جب ہی جاک پتہ نہیں کی گا اللہ جنہوں سے اٹھے گئے ایک بار مطہ دیکھنا جتے ساتھ میں اٹھ میں پاس شد افتار ہویا پچھے جے کافی بڑا ستھانا جمیں انہیں جادے میں کہا آگر دورہ صاحب تے درشن بھی کر لیے میں کہا اگر دورہ صاحب کہنے سری کال تخصا ایک بار تے بندنے قرنٹ جل لگتا سری کال تخصا ہوتا اتھے سری عمر سر صاحب کہنے جو جنگ جد ہوئے شیم پادشا سارا کشد رو چھاٹے کے بھی ادھر آئے سنگت کہتی مہراج وہ نین اندجہ بندہ اتھے جو میں سری کال تخصا بین دے ہندے سی کیرت میں ہندہ ہندہ سی آپ جی ساجد دے ہندے سی کہنے اتھے منا لینے پای شیم پادشا نے اپنے حکم نار سری کال تخصا ہوتا پھر اچنا اتھے کیتی جا آپ جی کہتے کھیچل کرلوں جایا ہوں درشن کرے ہوا محلے دنہ دے بچ جا کے درشن کرلے ہوتا پہلے نہ کرلو جا ہون کرلو اتھے سری کال تخصا صاحب ایک بلکل کال تخصا صاحب دے سامنے ایک چھوٹا جا کمرہ بندے میں کہ یہ تھے کہنے تھلے پورا ہے نوم پادشا نے پگتی کیتی بین نوم پادشا جتھے بھی رہے نہیں یہ سری ناندپور صاحب رہے اتھے بھی پورا صاحب ہے کیونکہ مہاراہ جی بہا اور کٹم دے سی جتھے بھی بیٹھنا اندر سوادی لاؤ کے اپنے انمد بچ لیند رہنا ہمیشہ اور اپنوں بھی مہاراہی نے یک دیش کی تا پنج ریچ بیٹھ کے جو رنگ جیو دے کھوڑ گئے نے گون گو بند گائے ہو نہیں جن میں اکار تھکین کہنان کھر پج منان جے بد جلک و مین یہ سارے سلوک جی پڑھنے ہون کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اب آج کل ایک عادت جی بن گئے ریکنوں میں کوئی ٹائم نہیں میں کوئی ٹائم نہیں بس اہی کری جاندے سارے جاندے بانی ہی سب تو شبد دے نار جڑنا ہی بٹی گلہ مایہ دے نار من جڑ گیا تھا من مایہ میں فد رہیو بسریو گوون نام اے من مایہ میں چپاس گیا جادہ اینی اندہ اے تا راجہ جینک جی نرلیپ ہی رہے مایہ تو مایہ دے بچ رہ کے بھی بندہ نرلیپ رہ سکتا اے نہیں کہا کہ مایہ ہی ہونے چاہی دی مایہ جی نے مرجی رکھو اور ماہ راجی کہنے دے اے نار فسو ناسٹ اے نا سٹکر بڑھن کے ناری چپک جو مایہ دے اس کر کے ماہ راجی نے اے نگر بس آیا اتھے بھی ارکھا کی تھی بہتیں آنے ماہ راج سری پٹنا صاحب ہندے ہوئے سوام ہندے ہوئے باپس آئے اور اس وقت پہ جو کل کی تر ماہ راجی بھی باپس آئے سی پھر چل کر کے پندت تین سو دے قریب جتھا مہاراجی کوڑ آیا چل کے کشمیرتوں جتھے صوبہ سی افجل شیر کھے کہنا سی سارے ہندے جنیوں لہا کے سب نانوں ترک بنا لڑا بڑی پجڑ پہ گئی اس گلدی کہ ترمنوں خطرہ ہو جے ترمی پرشا لے کی چیز جدو رنگے نے کہا یہ اپنا ترم چھڑ دو یہ مسلمان ترم گرہن کرو تو انہوں پیران پیر بنا مانگا ہند دا پیر بنا مانگا اپنی بیٹی دے مانگا میں تو انہوں راج دے مانگا میں تو انہوں انہوں سب کچھ دے مانگا مہاراج نے کہا بھی یہ جڑا سریر ہے منوکھا جنم ہے مولک جنم ہے کہندا وہی تا میں کہہ رہے ہیں رنگ جیب کہندا سو یہ انہا امولک سریر جڑا ہے تو اسی کہنے ہوں کبیر مان سے جنم دلم ہے ہوئی نہ بارہ بار یہ جڑا امولک منکھا دے ہی ملی ہے تو اسی یہ دے چھے مسلمان بڑھو اپنا ترم چھڑ کے یہ ساڑھا ترم گرہن کرو اور اس وقت مارا سچے پاچھنے کیا بھی امولک تا جرور ہے سریر امولک جرور ہے پر ایدے نانوں بھی سو گناہ بد ایک چیز ہو رہا امولک ہے او کی کہندا یہ ہندہ ترم جے ترم رکھنا واسطے سریر دا تیاغ بھی کرنا پوے تا ترم رکھ لینا چاہی دا سریر نہیں رکھنا چاہی دا سریر دا کیا ہے تو آج جنہیں کل کل دی پرسوں چلے ہی جانا جدہ پرلوک نو جانا سریر نے تا جانا ہی نہیں ترم نے جانا نہ ایس کر کے مہراجی نے اوٹھے ترم دی اہمیت دسیر مارا سچے پاچھا نے جدو ہندوگا دے اوٹھے ہر کاسٹ آیا چنگے جڑے سی کے دھام جپن باڑے اونا تے کاسٹ آیا اونا نے بھی سوچیا جے ترمی نہیں رہا تا پھر جونہ بھی کھا دے لے بہت سارے ہندو تا جڑے باتا جادے ترم نو پیار کر دے سی بہتے آپ پہ ہی کئیانے ہاتھ مہتیا کر لی سی بھی یہ دے نو ترم چھٹ کے نہیں مگنا پھر شیر عفجل خانوں کہنے لگے سانوں چھے مینے دی مولت دے سیاہنے سیاہنے پروہت پند سیاہنے بدوان جڑے اچھے سی بندگی آڑے ہونا نے لگ پاگ پانت سو پندتانے بیٹھ کے سومنات دے مندر بیچ روٹی پانی سب چھڑ کے کیول مالا پھڑی سات دن سات راتان لنگ یہاں بیٹھے ہیں پھر سانوں جواب دےو ساڑا ترم خطرے جائے ساڑی رکھیا کرو شیف جی نے مندر جو بیٹھے ہیں کہنے رات میں ست میں دن جا کئی تچڑ آئی بھی کر کے کئی دیکھ کے بے ہوشی بھی ہو گئے سی رات میں کی چھتھی اٹھ تو ڈکیٹ اٹھا کر کے چھتھی کتوں آئی چھتھی تو کھول دی دیوہ دا گری لپی چھتھی لکھی جی کہ میں اسی سارے دیو تے بڑے بڑے دیرے جنے بھی تو اڑے اسی رنگ جیو نے انہا جادے تپ کیتا ہویا سیدھا مقابلہ نہیں کر سکتا انہوں تا نرانگ کار جی صدہ کرنا کہ نرانگ کار جی ایسا وقت نومے سروپ دے بچ سری ناندپور صاحب شوکت نے تو اسی اتھے جا کے بے انتی کر لو ایک کتاب بچ میں بھی پڑے آئے کوئی جٹانا بڑے سارا سادھ ہو آیا انہیں بھی ایک آلکہ ہی جاں ایک چھتھی باستے گالا ہی ہے تا اس با کے ساتھ سنگ جی جا کے انہا نے تیاری کیتی تین سو بھرامن پھر جا کر کے سری ناندپور صاحب نومے پادشاہ دیکھ اور پہنچے سما دیتا سادھ گروہ نے کافی لمبی بچار ہوئی بچار ہون تو بعد سادھ گروہ کہنے کوئی مہان مہا پرک چھیدی دے دے مہان مہا پرک کربان نہیں دے دے پھر تو اڈا تا رنبا سکتا سندھاٹا ہو گیا سارے پاس کوئی آواج نہیں آ رہے سوچ دے نینے کون ہویا مہا پرک کون سردہ ہوگا کون کربان نہیں کروگا کہنے کل کی تر مہارا جی اس وقت نو سال دی وستہ ویسی مہارا سچے پاس شکین لگے پتا جی تو اڈے نڑو بڑا کون ہو سکنا مہا پرک ایس وقت تا سنسار بچے توسیوں ہی مہا پرک توسیوں سب تے بڑے توسیوں یہ کروان نہیں کرو کہنے سارے پانت برہمنا نے مو جنگنا پا لیا بھی ہے ایک چھوٹا جا بالک اپنے پتا نو یہ گل کہہ رہا مہارا سچے پاس شکین لگے سب جانی جاننے جان دے نے ہسیوں ہی جانواں کے جاؤ رنگ جی بنو کہہ دے ہو بھی جی گروہ تے بہت درسائے مہارا سچے پاس شکین لگے سارے ہندوستان دے پانت برہمنا سب جنجولہ کے ترک بن جانگے وہ بڑی کاری کیتے ہیں انہوں نے صوبے جیڑا صوبہ سی پنجاب دا اس وقت دا انہوں سے جال مخان انہوں نے اپنے چٹھی لے کے جال مخانو ہی دیتی آ رنگ جی بنو پچا دو رنگ جی کوڑ جو چٹھی پہنچیں وہ پھولیاں نہ سناوے بڑا خوش ہمیں سب جنجولہ کے پانت بہت دے رہے بھی جی گلے گروہ تے بہت درسائے مہارا جی بڑ جان ترک تے سارے پانت بڑ جانگے بڑا خوش ہوئے دو ایدیے پہ ایک دیتے ہیں ایدیے انہوں نے خاص ادکاری راجے دے جنہ دا منجا دلی تو چک کے پلانگ جیڑا ہوندہ ہے بٹھا کے اوپر اگلے پینڈ تاکہ شڑیا گیا پھر اتھو نے چودریہ نے چکیا پھر اگلے پینڈ پھر اگلے پینڈ وہ سریعے ناندپور ساوہا پہنچے او اس وقت پچھو تھا تھوڑایا کام گرمی ہوندہ کئی بڑے ہوندہ کئی بندے ہمارے چکیا جاندہ ہوئے ہیں وہ بندہ ہیں پر جدو آپ پہ مل دے ہیں تو آپ پہ کہنے نہیں ہے گلت پرچار ہو رہے ہیں وہ دے بارے بندہ صحیح ہے اس طرح ہی اپنے جدو پنجمے پاشا مہرائیدہ ایرکھا کی تھی پرتیہ ہونہ نے بابا مہاں دیو جنہوں بھی گمراہ کرتا تھا اوہ ایرکھا دونے اوہ پنجمے پاشا ہے نے پنجمے پاشا ہے نے ایک دن جدو بیاء کارجتے گئے ہوئے سی مہراجی شریعہ گویند بارہ صاحب ہیں گڑی دے موڑ مڑتیاں سمڑیں صدقودہ پلنگ لگیا پنجمے پاشا تھا مہاں دیو جنہوں مڑے پچھے جان جاؤں کے بھی نہیں سی چلو ہوگے 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 میڑی دینے پر آتا جی نے اپنے اور مہاراجی اٹھ کے کھڑے ہوگے پنجمے پاشا تو اسی بڑے ہوگے تو اسی بیٹھو میں تھلے بے جانیا کوئی گا جنہوں نے مرتا دے بچنے انہیں کیتے تا ماندے اندر خیال آیا بھی وہ تا کہنے سی بڑے ایرکھال ہوا بڑے ہنکاریاں گدی نو چپک گیا میری باریسیاں ایسی بھی یہ تا بڑی نمرتا دے آپ تھلے بے ڈوں تیار ہوئے ہیں بٹھایا اوپر گھر انہوں نے تھلے بے ڈے ہی انہوں نے کہا نہیں پراتا جی توسی بھی نار دیکھ جدہوں ماننوں تھنڈ پہ کی جدہوں درشن ہوگے کہنے میں انہوں نے بس پرماتما دی پرابتی دا اپدیش دیوں میں پتھی دی ساری انگلنہ سمجھیں گے وہ بڑا چلاہاک ہے سانوں گلت رستے پاؤنے آئے اس وقت تے ساتھ قرآن نے شبدو چارن کیتا سی ایک پتہ ایک اس کے ہم بارک تو میرا گرہائی اے شبدو دو مہارا نے چارن کر کے بابا مہاں دیجی نو برم گاندہ اپدیش دیتا سی اے سے ترہ ساتھ سکھیں جدہوں گمراہ ہوئے ہیں مہارا جسچے پادشاہ بارے بھی گمراہ کیتا گیا پنجمے پادشاہ کوروی اہدی آئے سی جہاں گیر نے پیجے چندوں نے پیجے اونا نے بھی جدہوں آکے درشن کیتے سی کہ پنجمے پادشاہ تھے تو مان تھر گیا شانت ہو گیا کہنے ہو تو بڑا چندو تھا کہنا سی او مارے نہیں ہو اس طرح نہیں اس طرح نہیں ساتھ سنگت او دو او دیں اکھا کھل دیں آئے دیں آئے دیں آئے دیں آئے آج جدہوں اے دیگے آئے درشن کیتے ساتھ گر درشن اگ نے نیواری ساتھ گر درشن ایسا ہوندہ ہے ماندے اندر دیں ساری آگاں تریشنان دی آگا بیشنان دی آگا ایک پرکار دی آگا ختم ہو جانے ہیں ساتھ گرہ درشن بہت اچھا ہے سچا ہے درشن کیتے ایدیاں نے کچھ رات میں جدوں ٹھہری سوی آکے پہلا دیوان مطید آج جی نے اور گر سکھا نے گرہ بارے دسیا کئی بار کسی دیاں پرافتیاں بارے اپنوں پتا نہیں ہوں بھی انہوں نے آ کام کیتے انہوں نے انہوں نے آئے کیتا انہوں نے آئے کیتا سارا جیون دسیا بیتا چھبیس سال نو مینے تیرہ دن پوریچوں نہیں نکڑے ایتا دیکھو تو سب کو تیاک کے آگے نہیں انہوں نے تیوی اثر پہ آبی ایتا اچھے پرشن سان نم جان کے گلت گمراہ کیتا گیا مارانے کے پہی نہیں دوروں آئے سو سو مہر دے کے ودا کرتے ساتھ گروہ کہنے اسی ہی آپ پہ آ جانگے بہت گلنا نوٹ کرنا نہیں جنہوں پہنچ کے رنگے کوڑے انہوں نے جت سے بھی اونا نے کہا سی آپ پہ آ جانگے نرنگے دے منچ بشواش نہ آوے بھی آپ پہ بھی کچھ چل کے آیا پر لگے ہو تو کون بیٹھا سی رام رائی جی بیٹھے رام رائی جی کہنے ایک گلدی گرنٹی میں لینہ گروہ تیغ باہدر صاحب کدے وعدہ کر کے مکر دینیو چوڑنی بول دے بڑے ستھ پرخ نے آنگے جرور رنگ جیو دا منٹے گیا آنگے جرور ساریاں سنگتہ ناڑ ماتامہ ناڑ وچار کر کے مہارا چلن لگے مہارا جنہیں برم گیاں دا اپدیش درڑ کر آیا ماتامہ نو ماتا جی کہنے تسی چلے جانا انہیں اینکر دینا اینکر دینا ساتھ گروہ کہنے دے رہا کنے گئے رام گئے ہو رابن گئے ہو جہاں کو بہو پروار کہو نانک تھیر کاش نہیں سب نے جاؤ سمسار کافی اپدیش ماتا نانکی جنہو سلوکاں دے بچ بھی دیتا ہویا ماتا گوجرکاور جنہو اپدیش ماتا ماتا گوجری جنہو جنہو ماما کرپال چاند جی ہونی ہو ساریاں اپدیش دیتا اپدیش دیتا اپدیش سریر ناس ہونتا ہے اسی عبادہ کر چکے ہیں کہ اسی ترمتھوڑا بچاؤنہ سہر جادی اگے ہیگے نے اے مہا پورکھنے اگے نا سارا کچھ کارج کرنے نے سمجھنا ہے سمجھا آپ جا آکے گیارہ ہارڈ ستارہ سو بتینوں داسک گرسک نار لے کے مہاراج جنہو جنہو پائی مطیدہ جی پائی دیالہ جی پائی ستیرام جی پائی اودھر ڈھاوڑ جی پائی دیالہ جی پائی منی سنگ دے چچا جی سن پائی جیتا جی اے سارے گرسک خاص خاص ساتھ گرانے نار چلے پہلا پڑا پرت پر کی تش پھر مکاروں پر کی تا اور پندہ نے چپڑا کر دے کر دے پٹے آڑے دے لاغے سیفہ باد پیندہ جنہو ہن بادرگر صاحب کہنے جنہو یہ تھی آکے بیٹھے باغ ہرا ہو گیا اور کئی لوگ کہنے مہاراج نے کرامات نہیں دکھائی کرامات ہو چیز ہون دییا کلا ہو چیز ہون دییا کال ہین کلا سن جگتا کال پرخہ دیس کہ دے کلا کھرنو گرو گران سیو چو پڑے ہو سیسکرتی بچویں کلا جین کلا جین کلا کنی بار آیا کلا جیت کارتا رہیا اکل کلا پار پر رہیا جدہ اے سکھر بارے میں انگیان ہوئے بھی کلا تھا مہارا نے برتائی سوڑا ہے کلا ہے سمپون فلیا انت کلا ہوئے تھاک اور چڑے آڑے ایک کلا ایک الگ چیز کرامات ایک الگ چیز کرامات ہون دییا اپنی شورت واسطے ریدیاں سدھیاں دکھاؤنیاں پریت پرمیشر آپ نے جدو جا کے جتھے کہاں بانی چی جتھے جائے وہاں میرا ساتھ گروہ سو تھاند سوابہ رام راج ہے جتھے بھی ساتھ گروہ جا کے بیٹھ گئے وہ تے پاہمے کننہیں سکہ ہووے ساتھ گروہ ساتھ پرمیشر کننے تھا ہوندے پانی کوڑا سی مٹھاؤ جاندہ وہ سیف دین جی بہت بندگی آڑے سی انہوں نے پتہ لگیا دیکھو احرانگی تھی گا لیک کہ ایک پاسے اورنگ جیو ہے جیڑا گروہ صاحب نو مسلمان مناونا چاہوں دا مارنا چاہوں دا ایک پاسے اورنگ جیو دا ہی چچیرا پر آ سیف دین ہے او شردہ لو ہے جب مہارا جیو تھے پہنچے بڑی سیوہ کیتی چار مہینے چھماسہ کٹیا مہارا جی چار مہینے سدگرو مہارا جی نے برہم گیاندہ اپدیش دریٹ کرایا محمد بکش جیڑا سمانے یاری گڑی ہے یہ جیڑا سارا کارمدار جیڑا سماردہ سے گڑی جنہوں کئی اتھوڑا نباب سی محمد بکش سیف دین جی نار پہلنیا سمیں محمد بکش سری ناند پر سواب نویں پانچ شاہ کو جاندہ رہا ہوئے بڑے بندگی آڑے بندے سے دھومیں یہ نہیں کہ مسلمانہ بچ بندگی آڑے نہیں ہے گے میاں میر جی ہوئے نے درگاہی شاہ پیر جی ہوئے نے پیر بدو شاہ جی ہوئے نے بہت کچھ ہے بہت ایسے فقیر نے چھے میں پانچ شاہ کنگان درشن دل دے رہے ہیں ساتھ گروہ سچے پانچ شاہ شریر نہیں دیکھ دے ترمہ نہیں دیکھ دے ساتھ گروہ دیکھ دے نے مان کنہ شد ہے چاہے ہو کسے دا بھی ہوئے ساتھ گروہ مہاراج ایک منوک ہے بسے دیکھ دے نے اور شد مان باڑا ہے اچھا پرشہ ہے پلا پرشہ ہے اور اس وقت مہاراج سچے پانچ شاہ خودے کو رہے جاندوں کہنے لگے انہیں جانا پہنا کہنے لگے مہاراج ہو رہے لوگ ساتھ گروہ کہنے نہیں کار جی ایسا سانوں جانا پہنا کہنے مہاراج جی پھر میں میڑوں گا کہ میں آپ جینوں کہیں درشنان چیت کردہ پھر کتوں درشن داؤں گے یہ میں تین چیزیں نوٹ کیتے ہیں ساتھ میں پاچھانے کی سکھ کہنے لگیا مہاراج ہوں نے آگیا بکشو اور اسی اگلے سال آمانگے کھیتی باڑی ساری کنک بیج کے پھر آمانگے پھر درشن کھا ساتھ میں پاچھانے بہی کیا درشن ہوئی رہے جائے مہاراج جی نہیں پھر کتوں درشن کھنے ہوئی رہے جب تین بار واقع ہویا مہاراج جی تجھ بدھی یہ سمجھاؤ تُسی کہنے درشن ہوئی رہے کہنے او دو اسی نہیں ہوں مانگے جات تُسی اگلی بار آؤں گے او دو اٹھمہ صورت ہوئے گا نو میں پاچھانے بھی یہ کہا درشن ہوئی رہے درشن ہوئی رہے تَس سمجھ گیا بھی یہ دانے تھا ہوں پانہ برتا دےنا تو اس ور کے ساتھ سنگ جی جدو پانے برتا ہوں دی گال آئی تا کہنا مہاراج جی جے ہوں یہ چیز آؤگی کسی چیز نو منگن دی لوڑا ہے کوئی پچھنا ہے کوئی دسنا ہے میں تا آپ جی تو بینا ہور کسے نو ہون ماندائی نہیں مہاراج جی کہنے جنہیں اتھے ہون بیٹھے ہیں ہسیں اتھے بیٹھے ہیں سامنے تُو اتھے ہی آکے بینا ایس طرح ہاتھ جوڑ کے ارداس کرنیا تے آن ترنا سڑا سامنے لہاپنا آپس وچ جوڑ میل ہو گیا آدمک تُو جو منگیں گا سی وہ دے دیا کرانگی تاں ساتھ سنگت ماف کرنا اج بھی انی شردہ جے تھوٹی بھنجے نومے پاس شاہ اندر نے نومے پاس شاہ گروہ گراند ساہیم نے میں ہون بھی جتے سریعے ناندپور صاحب جاننا اینی سامنے دا کہ اتھے مہاراج ہون ہے نہیں اتھے ہی نے بہت ساری چیزیں روحانیاں دیا جان دیا کلگی تر مہاراج حاجر ناجر اپنے تختنا تے آستانہ تے مہاراج حاجر ناجر ساتھ گروہ کہنے وچ سنگت ہر پراہ وسائجی سنگت بچ بھی میں بیٹھا ہوں گا کہنے میں کتے جانا کہا دے نیانے ہیں نو چھڑکے کہتے ہیں ماں باپ جان دے جتے نیانے ہوتے ہیں ماں باپ وہ ہون ساتھ گروہ کہنے میں خال سے وچ برتاں گا مارا سچے پاس شاہ کہنے لگے میں تھا ہر جگہ ہر تھا تیرے نارے ہیں ساتھ گروہ تو چلے کائن پور بلاس پور دو پینڈ سی ہو تو کردارہ موتی باغ بچکار سی تینے دن اتھے رہے مارا انہیں بھیڑے نار کوڑا بنے آ پر وہ کئی بار ہو جان دی نار جان پونے بھیڑا ہی کٹ دیتا وہ تو بھر کرہاڑی صاحب گئے وہ تھے شیمے پاس شاہ پہلے گئے وہ تھے بھی مارا نے بار دیتا سی شیمے پاس شاہ نے کہ اتھے اٹھارا پرکار دا کوڑ روگ ہٹے گا وہ تھے مارا سچے پاس شاہ اور ستانہ تے ہوندے گڑی جب پہنچے اتھے سمانہ جب سمانے گڑی پہنچے بار بار نکر دے سجے تا وہ آ گیا محمد بکش مہارا جگہ بینٹی کیتی تا وہ اس وقت اپنے گڑی دے بچ لے کے گیا کچھ سرکاری بندے کوڑیاں دے لب دے پھر دے کوش کہنے کی لب دے کہنے سکھا دے نومے گروہ لب دے وہ حل تک آئے ہی نہیں رنگے کوڑے اسی ہوندہ انہوں پھڑکے جا کے پیش کرانگے تے بڑے نام پرابت کرانگے وہ مہارا جگہ تک کاریزی ہوندہ جنہوں کار پہنچے وہ بڑی کبرات ہوئی مہارا جی وہ تھو لب دے پھر دے آپ جی اندر بیٹھو این کرو مہارا کہنے کبرانہ آ چم ہے نا چم ہے اس سریرہ ایدہ کیا اسی ہی اپنا سریر دا ٹھیک کرا نرنگے دے سر تے پھوڑ دے ہسی ہندو ترمدی رکھا کرنے یہ پرن کیتا ہویا نہیں مہارا یہ تو اڈیرگے مہاپرکھا دی لوڑا ہے تُسی انہیں اچھے مہاپرکھوں مہارا سچے پادشاہ کہنے دیکھو ایسی جیز نہیں کری دی ایک آرج اسی کرنے ہی کرنا اوہ لب دے لب دے جڑے رنگ جیو دے بندے سی کوڑیاں دے دے درواجے تک کلے دے آگے کہنے سا اسی پیڑ لب دے لب دے تھی آئے ہیں مہارا جیدر آئے ہیں کبرہات ہوگی این ایک کمرے بیچے مہارا سچے پاس پلنگ تے ششوبت کر کے اندر یہ دی بیٹی بیٹھی سی ہوتھے باروں کمڑی لاتی جہاں درواجہ اندرالوالہ کہنے اوہ جنہوں ساری حویلی دی انہوں نے آ کر کے تلاشی لئی کہنے اتھے کون ہے کہنے میری بیٹی تے جوائی آئے ہوئے اندر کہنے پھر بھی ایک بار میں درواجہ کھڑکا کے پچھنا ہے اوہ جڑا آیا سی افسر درواجہ کھڑکا کے بیٹی کہنے ہاں جی کون کہنے مہمان ساؤں گئے کہنے ہاں جی ہوتا آرام کرن لگ پہ کہنے بس ٹھیک ہے میری تسلیف ہوگی ایسے ایسے گرمخ بھی ہوئے انہیں ساتھ گروہ جی بڑے پرسند ہوئے بہت کرپا کیتے ہوئے تھے اتھوں چل کے ساتھ گروہ مہارا جگے گولہ چیکا گئے گولہ مسند سی اے تیرہ سال دی عمر دی مام باپ مارکے سی اے ساتھویں پاسشاہ کوڑے تیرہ سال رہا ہے ایسے کیرتپور صاحب ساتھ گروہ نے کہا جا بنگردی ساری مسندگی تین گریب آدمی سی ماں باپ بہنی سی جا چار پیسے کٹھے ہون لگ مائے دا مو پہ گیا پیسے کٹھے تا کری گیا پر دین نہیں گیا مہارا نے مہارا نے مائے مہارا جو مائے تھا آئے جی آؤں جی کر کے آپ چلے گیا مہارا نے کہتھے ساتھ گروہ نے مائے نہیں جی ساتھ گروہ کہتھے جی مائے نا پہی جہر ہم دی گاڑ دو گی تو آٹیا کوڑا خراب کرو گی اور مسندگی سلا دیتی دو سی گئے ہم دیکھ دورا کیا گراہ کرنا کئی دن مڑیا برامنی نے گلاوری کروڑی نو کہا پہن پیسے لیا مٹکے چراکھ دے اندر سلے ہو جانے گلے ہو جانے لگ جاندی پہنے نو توپی لوا لیا کر تو خراب ہی نہ ہو جانے ہے نی گلتہ صحیح جی کوٹھے تے بڑی بڑی دوڑے چادرانی ہم شاہ کھے خیس ورگ ہندہ سی سارے مٹکے تیری کر تو پلوان لگ برامنی کہ کوئی کام کار کار لہا میں بیٹھ ہی کوڑے چوڑی پرے کار رکھ جوڑی پرے کار رکھ جدہ مٹکے بچ سکا کے پالے مٹکہ رہنے مٹکہ پاؤنا کی رہ گیا وہ کہنے یہ کٹ گے پھر گلے سی پہلا پھلے ہوئے سکت بڑی ہم تائی ہم کٹ گے پہن تیرا بہت آنوا بچا لے پیسے سارے گڑ جانے سی پھلے لگ جانے جانے گلاؤ راج دن باروں آیا کہ مٹکہ رکھے تھے پیسے بڑے کٹ گیا برامنی نے کہا سی پل والا وہ سامنے گیا برامن لڑپے دو جی لڑکے مر گئے پہلا دو ہو گیا بیدو پھر سارے پیسے لوکانو منڈی جان لہو پائی ایک خائی دینی جہر ہوندی پھر ساری دنیا جمعی بڑھ ایسا بھی ہو جان گا ایک مساند ہورسی جو صحیح سی گا تھا ایک جیمی دار سی تھے اس وقت مارا نے انہوں پانس سو روپیہ دیکھ کیا باغ بگی چل باؤ کتھ تس سی کھول باؤ تاکہ ساری سنگت جل شکیا کرے فر پھوٹ کھایا کرے سنگتے تھے سنگتے 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 سچی گل میں تن داز دا میں کئی بار لنگے ادھر 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 لنگے ادھر میرے دار ادھر لیرہی سنگ بھی میں کھنے کسی دس یا بھی اتھے نو پانس سنگتے 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 میں ہون آکے کرنٹ جائے بجے جو گیٹ دیکھ پانس شاہی نومی میں کہ ایک تھی نومی پانس سنگتے 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 دستہ دو مطہ تا ٹیک جائے میں کل بھی سنگت دوں پرس بھی سنگتے ہور جگہ تیم چار کیتے سنگتے سب توں پہلی گال سب تے تارے چار چک نو خند پرثمی سچ ہور ہور پڑے لکھے بہت بیٹھے ساتھ گر ویبلی ڈاٹ کام کھول ساتھ گر ویبلی ڈاٹ کام ایک اپنا سنگھ ہے جو پہ پہ آئے پڑے پہ 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 خوش کیتے گر نانک صاحب میکسیکو میکسیکو لبیات نہیں تھا پہ کہنے ایک دورہ صاحب اہا جائے جیتے بہت پیڑ رہے دیا اور تھے جو مل دا ملکہ نشان نہیں ہوگی ہون مہار امریکہ کنیڈا نہیں گئے تھوڑی دماغ لڑا ہو پائی کی میں جی کہنے ایک گل ہے گیا پانسو سال پہ دس میں پانسو گلے دس میں پانسو نو میں پانسو گلے اس کر کے ساتھ سنگ جی مہار جی گریس گئے اٹھ جگہ تھے گریس ساتھ گرو مہار جی سپین گئے وہ دو جگہ جو میں ایک جگہ دیکھی ہے وہ تھے ایک امکار 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 پتھر دیتے لکھیا ہوئے ہسی جا کے بھی آئی طبط گرو صاحب گئے افغان ستان گئے ترکی گئے میں کہا مہار جی آئے کر رست ترکستان تو ایک رستہ ہوں گریس جد گیا تو ایک رستہ بہت پتلا جا ہوں دا سمندر دی رستہ ہو کے تھوڑا یا کشتی چھ ہو کے ہو پیدا گرنانک صاحب نہ گئے ہو کوئی تھا ہائی نہیں جی حجور صاحب جا ہو تھا گرنانک صاحب وشن پوری پتنا صاحب جا ہو تھا پہل درشن دی آئی سے دم دم صاحب جا ہو تھا جی تف سی سری ناند پور صاحب جا ہو تھا گرو را چر ن کامل صاحب تھے اور لے پاس کیرت پور صاحب کہن تو پا کسے بھی تخص صاحب دا نول ایدر تا سلطان پور صاحب ہے گئی جتے سری کال تخص صاحب دی نار پہلے پاشا دے کنی ستھان پرلے پاس نرکانہ صاحب کرتار پور صاحب ڈیرہ بابا نانک او نہ تو باد باری تیجے پاشا بھی کافی دور تک گئینے پر کٹ سب تو زیادہ ہونا تو باد پھر گئینے شیمے پاشا شیمے پاشا دے ستھان دا کوئی انتنی نومے پاشا دا بھی کوئی انتنی انہ ستھان نومے پاشا دے انہ پرچار کی تا شکھی دا نومے پاشا کرکے مہارای نومے پاشا دا کوئی انتنی جیند ہندیاں تمتان شاید ہندیاں بڑے آلاکیاں چھو ہندیاں ستھ آگرے پرکٹ ہوگئے جائے آگرے جدو پرکٹ ہوگئے پنجمے پاشا دے ایک ماتا سی جڑی مہارا علی بستر رکھ کے بیٹھی ستھ کہ انہ انہ نے مہارای انہ درشن دیتے ایک ہوتے سی بجرگ جیڑا کہنا سی ہزار رپیہ نام رکھ ہوگیا ہوگیا ہزار رپیہ لالو انداز جب ایک پیسہ کلو کے او ہندہ سی ایک گڑی یڑا پیسہ ایک کلو دیسی کی کلکولیشن کر لو اج اریجنل کی او کلکولیشن کرو کندہ ہوگیا مہارا سچے پا سی ارداز کیتی بڑی باری اے نام پاس شا تُسی پھڑے تا جانا ہی تُسی میرا ہی پھڑے جاؤ میں ہیار رپیہ مل جوگا میری پوتی دا بیا بھی ہو جو میری بھی جندگی سکھ ہو جو ایڈ دیاللو صدقرو اتھے پہنچ گئے کہنے میں دوں انہوں بھی نام دھونا پڑا جتھے پارپکار کرنا دیکھو اینے سچے پاس دیاللو جا کے جنہوں ایاری سی لڑکا پوترا جنہوں چاردہ سی بکرییاں پیڑا کہنے بچہ اُرے آویں آد سالہ لے جا ساڑی انگوٹھی لے جا ہلوائی انگوٹھی گینے را کے دور پہ یہ دے جلیبیاں مٹھیانیاں لے جا آد کہنے پواہوں کا دے دشالدیچ دشالدیچ بوالی کہنے جے کو پچھو گا کینے پیجیا تو کہیں سکھا دے گرو گرو تے بہادر سامنے پیجیا میرا نوم بھی لے دیں جا پرگٹی کرنا سی وہ جا جا کہنے پہلا کریں اپنے داد دے دوں کر دس جن جن دا ہو آگے داد دا سامنے بھی ہیار روپی او دا پجیا نوم پادشا وال او دنہ خبران ہوگی او دکان دار نکت وال دست ہو رگ اگ اگ خبر پہنچ گی او خوج لے کے کے روپی گے اور بجرگ بڑا خوش بھی ہیار روپی ملنے اور ساتھ سنگت ساتھ کو درشن اگن دی بھاری جدہ گیا نا سامنے آج ہیردے چاہ آتما ہندی آنا جدہ بڑی لائٹ دے مورے گئی آتما کڑک کر پڑ دے ٹوٹ گئے آتما شد ہوگی رون لگ سچ پاچ سے میں کی گلتی کر دی مہراج جی میں نہیں لینے پیس میں تھوڑے درشن ہی بہت مولک ہے کہ نے نہیں بجرگ ان تو اچھا کیتی سی لیلہ ہو لیلہ کوئی گل نہیں تو یہ مایا رکھ لی سی تا جانا ہی آ ای ڈی دی لو ساتھ گرو مہراج سچے پاچ نے اتھ ساتھ سنگ تے کرپا کیتی جا کر کے کیرہ پہ گیا دروگ آ گیا کلے دار آ گیا کیرہ پایا اتھ بھی اوک اٹنا مہ پر گی جد وہ آ کے درشن کیتے دکان دار نو بھی پتا لگ گیا بھی بھی جان کے انہ نے کھو تک کرتا بجرگ نے بھی کہا بھی ہوئے تا بڑے مہا پرکھ دروگ آتے کلے دار بھی پستان لگتے سچے پاس سانو جائیں پتا ہم دات انہیں چنگے انہیں بڑے مہا پرکھ انہیں عبادت کرنے مہاراج اسی تا بڑا پارا پاپ کی ساتھ گرو کہنے کوئی نہیں کوئی کلے چلے جب کلے چلے کے گائب ہو گیا تھو او پھر رون لگ گیا بھئے رنگہ تا میری چھلے لگ مہاراج چلے گئے ساتھ گرو جی ادھرو حس دے آرہ کہنے اس تا جم نیتے نہ گئے مہاراج جندہ تا کوئی کھل نہیں کہنے تا دس چی آ ہاتھ نانا ہونا چاہی تا آ نہیں سکتے سند کو فڑ نہیں سکتا چرنی پہ گیا مہاراج سچے باش ہوتھے خبر پہ جی رنگ جی خوش ہویا ساری پہ ساریاں گلہ بھی پہنچ گیا رنگ جی ستکار نال لیا پال کی لیا جو رات لیا جو ہو چیجہ جو جس ساتھ گرہ نے سایف دین کوڑ سکھا نوں کہتا سی بھی دیکھو پائی سکھو میرے نا چل دین سیر دین پانچ جان چاہرے پھر کیونکہ وہ دو چاہی چل چل دین سی پھر چھ 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 دکے آوڑی آوڑی روندے کر لوندے کران موڑی آئے پنج سکھتا کہ سی سی دین جو مر جی ہو جی گرو دی پریر نا ہم دی پہنج سکھتا سکھتا پنج سکھا نار پھر لے کے گئے پہنچ چاہے کہیں 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 رات رکھئے کہیں 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 کرو کاج جی میٹنگ ہوئی کہیں پرانی ہیلی یہ دستا جاندہ پوت جی تا طاقت ہو کوئی پھر تا یہ ادھا دار کر دیں گے جی اے ہوئی ہوئے بینہ طاقت ہوئی پھر وہ یہ نمار دوگا نڑے اپنا نون ہی لگو گا جت مہار جی رات میں جا کے تھے سجے اس وقت آگیا پریت رات میں مہار کوئی اپنی بھاؤ سمیت آکے مطھا دیکھ تن پاغ میرے تن پاغ میرے مہار کہیں تو کوئی مالک مہار جی مالک مہار مہار پریت کی بنیا مہار بس حویلی کر میں اپنا سکا پر آ مار رہا سکے ماں با با مار دیت سی میں صرف حویلی تے کب جا رکھ گئی میں بھی مر کے پریت بن گیا ہون ساڑھا پریت تا ایک بادشاہ ہے ادھے حکم انسوار میں اتھ رہنا یہ بادشاہ ہن دے کہیں مہار مہار سکھ آئے ہون میرا دار کر میں دنیا سارے کم کر دا دوکہ نو میں مٹھیایا لیا کے دیکھ سکتا پر آپ نہیں کچھ کھا سکتا سوی دے نکے جن میرا مو آیا اور گندگی کھانی ہون دیا سی جا کھون پینا ہون دا مہار جی بڑے دکھیاں بچاؤ سدگرو کہنے جا جو سیوہ کر نہیں کر لیا مہار جی جی چی ہون ہتھ لیا گندگی بان جان دی ویس اپنے کھان مہار گندے پٹ کے لیا بادام ڈرائی فرود سارا ہی چک لیا ساتھ گرو مہار نے گندے بھی چوپے ڈرائی فرود بھی شکے شلکے مہار باہر سیٹ دے رہے چوپ لے چوپ دیا ساری کپاٹ کھول گے سارے انی شکتی جری نہیں گئی کہنا مہار جی حکم کرو دلی دی اتنا گھڑکا دیا نرنگے نو ختم کر دیا ترکان گھر کر دیا مہار کہنے ایک بوند بڑی دی ایڈا بڑا سمندر شان تو بیٹھا نہیں ایک بوند پرابط کر کر ایڈا کیوں کر دی ہوں تن دکھائی گے ساری کھیڑ مہار انہیں ساری کھیڑ دکھائی کی برتنی شیدی ہونی پہلے پاشد بچنا سات سر دے کے لمانگ باب ساری کھیڑ ہونی دیکھ لی سیس دی نا پھر شان ہو گیا ٹھیک مہار جی میں ایک ادھر بہت مہا پرک ہوئے جی مہار جی 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 تی جی 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 چی برم گیان دی انہوں برم گیان مڑیا مہار شیدی دیکھ لی وہ تھی گسے جا گیا کہنا مہار گر کر دیا سارا کچھ مہار کہنے ہو رکھے دیکھ تیان مار مار تیان تا دیکھ لے مہار سچے پاس سکھ دیکھ لیا نا بچ نی لط آئی دی اکال پرخ رجا بچ راجی رہی دا سی سی دی 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 آئی سو 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 پی مطی دا شانت کیتا پریت دا ادھار کیتا رنگ جیب سمباد ہو رنگ جیب نے اکو گل کہی کہ تس مسلمان بن جاؤ بس مار سچے پاس کہن لگے اچھا عدی بیادی اپادی تو مکتی ہو جو بھی مسلمان بن کے ساتھ گرو معراج کہن لگے سارے پاس مندر کٹے جان گئے نا جی کہن مسلمان بن کی بندہ جو جمدہ ہے مسلمان جمدہ جو ہندو جمدہ 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 کہن بندہ ہند جی بچ مسلمان بن ہونے 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 کہن نی جی میں کہن سارے مسلمان بن جان پھر کوئی لڑائی نہ ہو گئی پھر شانتی رہو گی مہارا نے بڑا ہی سونا جواب دیتا کہن تھوڑے سی سننی تا لڑ دے رہے پہلے یہ تا بند کرالو لڑائیں گے اور انگ کوئی جواب نہیں آیا بڑا اوکھا پا رہا ساتھ گروہ کہن دا اے امولک سریر آیا دیکھو جی پھر نہیں ملنا موجہ کر لو ساتھ گروہ مار رہے سریر نالوں بھی امولک ترم ہون دا جے بندہ اپنا ترم چھٹ کے میں مسلمان بن جا میں بے ایمان ہو گیا بے قیمتی ہندہ ترم نہیں شدیدہ ہندہ اپنا ترم گرہن کریدہ ہندہ تو اے دستو راج تیرے کننے بلڈنگ بنائی کننے تو احویلیا بنائی کنن سرکاری تھامہ تیریا جے اینا نکو ٹاوے توڑے نقصان کرے پھر تکی کریں گا پھر من سجاد مانگ پر پرماتمہ نے بھی سریشتری بڑھائی گیا سارے ترم سے بڑھائی جے تو پرماتمہ بڑھائی ہوئی امانت بیچے کھیانت پائیں گا پھر تنو اللہ سجاد نہیں دھوگا مہاراج نے جدنی کری دی کنن نک کر سکتا نک کم مو کر سکتا مو کم اور اک کر سکتی یا کہنا نا جی کہنا پھر کیوں تو کھا کر سنباد تا بہت سوڑوں ہے ایک تا اے بچن ست گرہ نے بڑا کینگ تھی کیا اے بھی کیا پھر ہم دست ابھی اکال پر خدی کوئی چیز میں بھی کئی بر اے دار دی تی آ سرکاری درخت کھڑے سڑکتے درخت کوئی کٹ کے دکھاؤ جیل چھ دے دیں تین سال قید ہے تین تو داس سال بھی ہو سکت دی ہے آج اڈی داری ہے اڈ کیس سرکاری پروپرٹی اینو اپنا حق نہیں ہتھ لاندہ کٹن دا ایک کال پرخ دی دیتی ہو بکشش کال بڑا سنباد کیتا کہ ترمی بندے گل راستہ کر دیں پھر این ایک اجمیر اجمیر شہر اجمیر اتھے دا استاد تھی پیر سی دا رنگ جی بلایا ترمی بندے تس ٹھیک کرو دا ہو کہ میں جاندے دیکھ آئیں کر دیں ٹھیک ان بڑا مان سی میرے اردیاں سی تاک بڑیاں بڑیاں جا کے نوے پاش بھیک سنباد کرنا کیا مہاراج نے پہل پرشن کیتا دس ہندو جام دا مان دے پیٹ تو کہ مسلمان ان جواب ہی نہیں آیا بہت بچن کیتے سما دے سا آفنا پان سنوڑ نی آیا اس وقت جو جواب نہ آیا ان سوچے کرامات کر دے مہاراج کہنا چلو فیس ہی چل دے ہاتھ مڑاؤن لگیا دست پنجا کہ لینے کہنا جنہو ہاتھ مڑاؤن طاقت ساری کھچ لینی نوے پاس شدی میں کھلی کر بڑھا دینے مہاراج بھوسکر آئے ہاتھ مڑھا ساتھ قرآن ساری طاقت سوڈا پین بڑھا نڑکی نڑ بھوسکر کھلی کرتے نی پیر سارا کچھ کھلی کرتا چار نفال لے مہاراج پتا نی سو ہی انہیں بڑھے ہوں جا اپنے راج ان سو جا جا سکھ دی پا آونا بڑھ گی کہ آرانگ جی دی جیل چو مہارے مہارا نے سکھ دی پا آونا جانی ساتھ گر تا جم نا تے رو ج شنان کرن جان دے سات سات جندیاں بیچ دی سکھ دے کرے ایک وار تا سکھ دی پیر پر ساد بن آ کے بیٹھ رہے آج چاکلو آج تا نی منگو پھر رنگ نو پا پھر تیار کر پھر بیٹھ رات داس بجے کر پہنچ گیا لیا بی سکھ پائی پر ساد شکن آج چا 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 سا سان پی پی پوٹھی ڈا تی چات روشا تی مہارا جو دی بیٹھ کار واری دیں کھیر واری تھاڑی بیچے وہ پیسی ہویا لون پی ڈا پی ساتھ گروہ ڈا چا ڈا 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 بیٹھ سانی بیبیا دیکھ وہ ڈا مہارا دی دی کھیر ڈا 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 مہارا ڈا 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 مٹھے ڈا 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 سمباد ہو رہے ہیں بانی بارے آرتھ داسر کہیں وہ تا اتھے بیٹھے لیں کہیں اتھے بھی بیٹھے لیں رنگ جی اگل لگ دیسی میں انہوں نے کرا مات دکھاؤں دے اور سارم دکھائی جنگے ہیں ساتھکرو مہرانو کہیں میں انہوں نے کرا مات دکھاؤں دے کہیں ساتھے ہی سوک ہے انہوں نے دکھاؤں دے انہوں کوش بھی نہیں دکھاؤں ساتھ سنگتہ انہوں نے سمباد ہوندے ہوندے دیکھو جڑا اتھے سیگا کلے دار عبداللہ ممو خان سید خان یہ نار سپاہی سی یہ سردالو بن گے روج چٹھی کاجان دینا پر صاحب تو سکھ تو رہی رہن دے سی مہرانو کہنے لگے مہران جاں این نہ کرو تو اسی ماری ماری گھال مان لو تو اسی گیب ہو جو اسی گیب نہیں ہونا اسی تا سیس دینا ساتھ سنگتہ دے لو جو ساتھ گروہ سید ہوئے وہ جڑا جلدہ سی ہو دے مہارائی دی کے انگوٹھی سی ہو دے اس نے مہر سی احمل کے فٹ کر کے جو لادی ہے کہا گے تے مہر بڑھ جاندی سی بڑی ساریں گوٹھی نار مہارائی دے ہور چیزیں ساریاں لے کے وہ سریع ناندپور صاحب تینیں چوریوں دوڑ کے مہارائی گوڑ پہنچ گئی سی مہارائی نے اپنی فوج بچ رکھے عبدال سی اے بید بھی چنگا سی اے دا لڑکا آگے پھر نواب کپور سنگنال بید رہا او دا لڑکا آگے اوالے جلے میں بید رہا ہون تک ہون دا پروار ہے اے جڑے دو سی ساتھ گران دی فوج بچ پرتی ہوئے دو جو سپاہی سی مہارائی نے سو ساڑی فوج چاہ جو انہا پیار سی کئی مسلمان رنگ جیب کہلے بار جو کھاندے پھر دے میں مہار لوگ کھاندے پھر دے میں میں مان نہیں ہی کھاندے پھر دے میں دو اپنے اہل کارنوں کے توسری بھدیاں بنا کے اپنا کھانا 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 انہاں نے میٹ دے کتلے جے ملابنوں کے چاہر توڑ جے رنگ برنگے بڑا کئی کچھ مہارائی نے مو رکھے ساتھی بھی ساڑی بھی ساڑ سکھنا سکھی سی سوی شاکلو جی جو رکھے آڑو میٹ دے سی ٹکڑے جے انہاں تو بڑھ گے نگے نگے ہو جیڑے سور ہوں دے سور دے بچے چوڑ سارے کیڑے بڑھ گے کیڑے بڑھ گے سارے میلنہ چکو مگے لوگ کاندے کریں جا سور دے بچے پھر ہندو دے ہو نہ ہندو دے مسلمانوں پھڑ دے پھر سارے تارمگوات آن کہنا میں ہندو نہیں کرا مات دکھاؤ دے اخیر صد کے کہنا یا تا مسلمان بن جو یا کرامات دکھاؤ جہاں پھر کل نو شیدی لی تیار رہو گے پہر آئے کہنے نہ مسلمان بن جو بے ہی مانتا سی بڑھنا نہیں نہ ہی کرامات دکھائی ہاں سی تا شیدی دا دعویٰ کر کے شیدیو پاو پھر چاندنی چونک بکھے یہ سیدھی جیتا بلا کے سمانے آڑا ہے تکھی تکھی تلوار یہی تیری کراماتے ہی یا اوک ڈاہا پڑے کھ جانے جو پڑیا اوٹھے تب ایسے لکھیا کچھ ہو رہا پھر میں کئی غلہ دے روڑے پہے دے انہوں پانتھ چا مہارہ نے اندخوا عویج علی کو کاغجہ رکھ لے سیتھے کہنا تو اسی میری گردن نہیں بڑھ سکتے وہ کہنے وہ جہدہ مہارہ نے کہا انہوں کہتا جلاد نہیں پہلا سمجھا اوڑ لے ایک کاجی آیا کہنا کئی پوچھتا تو اسی کاجی چلے ہونے ہیں میرے بڑھے بڑھے بابر کو رہے اگے رہے اگے رہے من جو یہ بندنا نہیں ہے پھر آ گیا اوٹھے چل کر کے کلے دار ہو کئی جنمہ کئی کہنا میں کئی پوچھتا تو اسی کلے دار جلاد کہنا میں کئی ساڑھے پہلا میرا پیاؤہ کام کردہ میرا دادہ کردہ جدی پوچھتی مہارہ ہس کے کہنے اسی بھی جدی پوچھتی شیدیاں دندے آ رہے ہیں یہ تو بڑی خوشی رہی کردہ ہے کہنے اسی بھی دیکھو ساڑھے پہلا شیدیاں ہوئی رہیں گے پنج میں پاسشن شیدی دیتی ہون اسی ہیں کہ ساڑھے مہ سہب جادیاں شیدیاں چارہ دینیاں بچیاں ہو بھی سارے ساڑھے کوڑ دے بیچے بھائی شیدیاں ہونے بھائی شیدیاں چلو گرو پروار جاؤ کدے دیکھا کرو پڑھ کے پائی منی سنگھ دا جیو نا ستر شیدیاں پائی منی سنگھ دے کلے پروار چونے بہتا کئی بار نا بندہ دنگ رہ جاندہ ہتھی جوڑی دے بباہ گرو سچے پاسشن کوئی آج گال دے کوئی گرو کارنو سوار پییا دے دے ہو کہنا میرے پتھر لاؤ پائی منی سنگھ دے پروار چو ستر شیدیاں یوں نا دا کدے کیا ہے ساتھ کھان چین ساتھ کنہ دے چار نچ بیٹھے تویس کر کے ساتھ سکت مہارات سچے پاسشنے کیا بڑی خوشی دیگا اخیر کہتے ہیں یہ نہیں ملنے لگے کہنے پھر سنو شید کر دیاں گا دو پہلا پائی منی دا سنو شید کی تا مہارات سامنے کھڑا کے کی تا پھٹیاں جبان کے کی تب یہ در جانگے دیکھ کے دو سکھ ہور بھی در جانگے پر وہ برہم گیاں نے جب جی صاحب پچی جب جی صاحب روز کر دے بڑے پیار لڑ سیستے آرہا رکھیا چلایا ہن بھی من جا ہن بھی من جا کرے نہیں ایک کونکار ستنام شروع کی تاہی درو آرہا چروع ہویا دو پھار ہوئے پانچ پروان دی پوڑی تک دو پھار ہوکے باقی دیاں پوڑیاں ساریاں دو سرینہ مچوائے ہوئی ہیں جو میں دو پاتھی پاتھ کر دے پاہی دیا اللہ نے سری سوکھ منی صاحب پڑیا پاہی منی سنگھ دے چاچا جی صانے ہیں پاہی ستی رام نو رون پیٹ کے اگ بے ساڑے ساتنا بہہودہ بیاس کیتا مہارا آئی نوے پاتھ شانو جدوں سادگرو جلاد نو کہنے سن اسی اپنی کلام پڑھ نہیں ہیں جب جی صاحب اسی پانچ جب جی صاحب کرنے ہیں ٹھیک ہے ساڑے کے داس وجہ اسے پہنچ کے اسی مہارا ڈیڑھ پہر دن چڑیا بارہ کے وجہ تک سارا کچھ ہو گیا بارہ میں نیری آئی شای تاہیوں آج نیری چل رہی ہے اس وقت مہارا انہیں جب جی صاحب دے پانچ پاڑھ کرنے ہیں جلو میں اینسیس نماؤں گا تو وہ دو اپنا بار کرنے ہیں پانچ جب جی صاحب کر کے جو پانچ میں پاڑھ دا پاہ پایا جنہی نامتے آیا گئے مسکت کا نانکتے ہم کجلے کیتی چھٹی نار ہو دیں انہیں سری صاحب اپنی جلا دیں انہیں اپنے بلوں بڑے جور نار ماری پر سری صاحب ترتیب چی جا کے تاس گئی سری صاحب تا ٹچ بھی نہیں ہوئی اے تھے انہوں لیلہ بکھری ہے اے تھے انہوں کسے نکلنے ہم ہے کہ کسے ابھی حسینہ ناری گال ہو کیوں نہیں ہوئی ٹچ ہے وہ بڑی بڑی گال ہے وہ کہہ نا میری سری صاحب نو کھون ہی نہیں لگیا وہ کہہ نے کھون نہیں لگنا ہے پائی جہتا جی نو پہلا کہتا سی جو مہاپرک بابا کرتار سے خال سا نسان سنایا کہہ پائی جہتا تمہیں چوڑی کر کے کھڑ جی سیس آپ پہ تیری چوڑی چاہ کے پہ جائے اور دو بعد ہونہ نا نے جیڑی کسے گور مکھنے گال دا سی وہ کہہ نے بڑا ماندہ پیپا رکھیا ہا سی بڑا ماندہ پیپے بچے سیس رکھ کے اتھے بڑا ماندہ پا کے پیپا چکی جائے جیے کہ پچھے کیجے لے کے جا رہے ہیں دو بڑا مچار کٹنے لے بڑا ماندہ جی بڑا ماندہ ہسی تا اتھو آئے ہیں کاب لکن دار تو بڑا ماندہ چنائے ہیں اتنا سیس ہڑی ہڑی لے کے گھڑیاں دے بچ بہت لمحی ساکھی ہے دو تھا دے اتھے سیس کانچہ ساتھ گروہ مہارات سچے پاشدہ ستھان ہے کہ ہوں ساتھ گروہ نے شید دی پائی پھر اندہ دے سیس لے کے کے پھر تاڑنوں لے کے لکھی سا بن جارا جی کے ایک ہزار بیل سی اندہ کڑے پھر جا کے انتھے چار کلومیٹر تے سسکار کیتا انتھے تھڑا بڑا کے پائی ادھر ٹھوڑ پھر گیا بچ یہ مسلمان نہیں پی اس وچ سی گا وہ نے جا کے دس میں پاشدہ پڑ بچ ملیا مہارات نے کہا پائی رنگ ریٹے گروہ کے بیٹے کر کے بڑا پیار دیتا پائی جاتا جی پائی ادھر جی پوچھا تو سی کی چاہنے ہو کہنے بہن نو برم گیان دے دو پائی ادھر جی نو برم گیان دے داد ساتھ سنگت باکشش کیتی دس میں پاشدہ نے کہوں اج مہارات دا پہے ہیں شیدی دیارہ منا رہے ہیں ساری سنگتہ آپ پیار ناڑ بہت کرپا کیتی آپ سنگتہ نے ٹیک کے سرمڑ کیتا ہے تو چودہ نسنبن فتے گڑ صاحب بابا فتے سنگ جی دا جنم دین منا رہے ہیں ویسے ہی چلو مطہ ہی ٹیکن واسطے کیا سنگت کئی پوچھ دے کتھا بھی کار نہیں میں نے کتھا نہیں میرا تیکھ کے ابھی ساری سنگتہ اتھے آوے مطہ ٹیک کے لنگر جرور لہا رہے ہیں ڈیککوریشن ہو رہی ہوتے چودہ آج دسمبر آج بارہ تیرہ تے چودہ فتے گڑ صاحب جرور ساری سنگتہ درشن کرنے نے آکے اور سوڑاں فربرین سوڑاں فربرین چاندنی ایک عادشی ہے ماغ دی ماتا سہب کورجی دا جوتی جوت دھیار اے نوٹ کر لو سوڑاں فربرین دلہ مچ بناو کرہ مچ بناو دیگ بناو اور اسی اے سوڑاں فربرین ماتا ہی دا جتھے بھی ہو سکے مناواں گے دن اس تو بعد پہلاں سوڑاں تو پہلاں بارہ فربرین بابا عجید سنگھ دا جنم دیفز ہے اوہ چمکور صاحب لنگر لہمانگے نو پر حیل نو بابا جو جو آر سنگھ جی دا جنم دیفز ہے اوہ بھی اسی چمکور صاحب لنگر لہمانگے اے سوڑا رو کہنے سی ماتا گجرکور جی دا سانوہ لبی آنی ایک قدوں ہے اونا دا جنم میں کہا ہم بابا فتے سنگھ دے ناڑ اگلے سال منا لاؤں گے اس کر کے سنگتہ ہم پہنچو ساریاں درشن کرو میں جو نوٹ کی تا فتے گھڑ صاحب کا بہت سنگ جاندی ہے پر جتھے سب تو بڑا ستھان جتھے تین پیارہ نے شیدی تی چالی مکتہ نے شیدی چالی سنگھا نے سری چمکور صاحب جرور چاہے کمیں بھی پہنچو بس ہونتا سڑک پکی نیرے نیر بنی ہوئی چمکور صاحب جرور سنگ جایا کرو اوٹھے جا کے بیٹھیا کرو کڑی برم کبچ دے چوپی صاحب دے کالوسد دے جاپ صاحب دے پاٹھ کرے کرو اج میں راج جاپ صاحب دا تھوڑا پاٹھ کاریا سیتھا میں سنگھا نو کیا میں سمجھ دا بھی کل کی ترمارے نے انہی سونی تے اتم سونی بانیوں چار نکیتی جاپ صاحب جے آرثاؤں دے ہونے دے آرث بڑا مان تک دا بہوت اس تا میں کہے ایک تے گا کالوسد تیڑا ایک کنٹے چھندا یہ بھی یہ کالوسد تا ہے چھوٹا بھی جے نہیں بڑھا پڑھا یہ پڑھلا پائی اور بندگی ہی بندگی ہے ساری جاپ صاحب دے پاٹھ کرو ساتھ گروہ کرپا کرنسا سنگھ جی آؤ ایک دوکمنٹ سمن میں جلور کر لیے گروہ تے بھادر صاحب جی پائی مطیدہ جی ایک بینتی رہ گی جو پہلے پاس جاپ گروہ پر منہونے ہا ایک سکھن درشن ہوئی سی ایک بار پہلے پاس جاپ کہہ رہاں مہارا جی پائی بالا مردان ناڑ نہیں گے ساتھ گروہ مہارا ہے کہنے تو سی کرو ناڑ تے کدے پاٹھ کرو نہیں ہوں تو اس تا ساتھ دہ جی خانڈ پاٹھ رہا دے ہوں پائی بالا مردان ناڑا کدے کی تا ہی ایک اے نوٹ کرنا ایک جدو گروہ تے بھادر صاحب جی دا تسی گروہ پر منہونے ہوں خانڈ پاٹھ ہی کوئی رکھاؤنے ہوں نہیں وہ شہیدہ دے پاٹھ نہیں کرو نہیں پائی مطی داس پائی دیالہ جی پائی ساتی رام جی بابا بڑھا ہی دی کڑ بچو پائی گروہ دیتا جی ہونا نہیں تا شریر شڑیا جی شیدہ نے ناوٹا ایک پاٹھ بکھرا گروہ تے بھادر صاحب دو خانڈ پاٹھ صاحب رکھا کرو جے گروہ نے پیسے دیتے ہمت دیتی ساب کو دیتا ہے پھر تسی شیدہ ناوٹا ایک ایک پاٹھ کرو پھر چار پانچ پاٹھ کریا کرو وہ تھوڑا بھی ساب دا پلاو لنگر لاؤ ساتھ گروہ کرپا کرنا داس چار وری واہ گروہ کہے گا جس لہے بچے چار وری تو اسی واہ گروہ کرنا سارے ناوٹا اسے لہے دے بچ پھر پھر نند بنے گا اپنے پوڑے تنگر تے بہادر صاحب ناوٹا اکھاں کے لیاو شیدی صاحب جادیاں دی صاحب دی شیدیاں لیا آکے پھر جب واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ تن واہ گروہ جپو واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ جپو جی اچھی واج وچ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہے 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 گروہ